ڈی سی لاہور انوار الحق نے تمام اسسسٹنٹ کمیشنرز کو اپنے علاقوں میں دورہ کرنے کی ہدایات کر دی ہیں اسی حوالے سے عمران ملک ہمارسط موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے لیکن اس پر آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر ایک جانب باری سے موسم خوشگوار دکھائی دے رہا ہے تو دوسری جانب سڑک پر لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا بھی ہے مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہے جس سے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں سکتے ہیں لیکن اس وقت تمام تصور اتحال کے حوالے سے مزید کی احکامات انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں یہ جان لیتے ہیں عمران ملک سے عمران ملک آگاہ کیجئے گا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جلد سے جلد جو شہیوں کو مشکلات ہیں اپنے زندگی کے اندر اور خاص طور پر اس بارش کے باعث جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں آج جو بارش ہوئی ہے اس نے پورا شہر لہور جو ہے وہ نتی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈی سی لہور کیپٹن انٹائیڈ انوارو الحق کی طرف سے تمام اسٹیوشن کمیشنر کو واسا کو الڈی بی ایم سی کو شہر لہور کی جتنے بھی گلی محلوں میں پانی ہیں ان کو پوری طور پر نے شیبی لاکھوں کو نکاس کرنے کے حکامات جاری کی ہیں جس پر انہوں بہت بھی اس وقت فیلڈ میں مجود ہیں اور تمام واسا اور الڈی ایم سی کی مشینری اور ان کی افسران بھی فیلڈ میں مجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بارش میں ہوتے ہوئے پوری طور پر پانی نہیں نکالا جا سکتا مگر بارش کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی نکل جائے گا اور شہریوں کا شہری جو ہیں ان سے پیل ہے کہ وہ گھر کی چھتوں کے نیچے نہ بیٹھیں جو کمزور چھتیں ہیں ان کے نیچے نہ بیٹھیں اور نہ ہی باہر کھمبوں کے پاس جائیں تانکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد بارش کا پانی ہے وہ نکال دیا جائے گا اور اس حوالے سے ہماری تمام مشینری جو ہے وہ مطارق ہے جی نیسی لاہور انوارالحق کا کہنا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تمام علاقوں سے پانی کا اخراج یقینی بنایا جائے گا بہت شکریہ عمران ملے